میں ارز کرتا چلوں آپ جی کہ آج کے اجلاس کا اگر میں خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کروں تو یہ سب کی متفقہ رائے ہے کہ یہ ایک ایکٹ آف اگریشن ہے جاریت ہے پاکستان کے خلاف اور پاکستان ریسپونڈ کرے گا فیصلہ کیا گیا ہے کہ جیسے میں ارز کر چکا کہ نیشنل کمانڈ آثورٹی جو کہ ایک اہم فورم ہے اس کا فل فور اجلاس طلب کیا جائے اور کل اس کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے فیصلہ کیا گیا کہ کیونکہ ہم ایک جمہوریت ہیں اور جمہوریت میں پارلیمان کی اہمیت بے شک ہے اور اس کا احترام بھی لازم ہے چنانچہ جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ بلایا جائے گا فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایک کمیٹی کانسیچوٹ کی گئی ہے ٹیم ڈکنی جس میں وزیر دفاع جناب پرویز خٹک صاحب وزیر خزانہ جناب عصد عمر صاحب اور میں یہ ٹیم ڈکنی کمیٹی پارلیمنٹری لیڈرشپ سے رجوع کرے گی ہم ان سے رابطہ کریں گے تاکہ پاکستان کی سیاسی قیادت کو اس ایوالونگ اور انفولڈنگ سیچویشن پر اعتماد میں لیا جائے اور انہیں ان سے بھی مشاورت کی جائے فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستانی انٹرنیشنل میڈیا کو موقع پہ لے جائے اور اس وقت وہ ہیلیکاپٹرز تیار ہیں آپ کے سامنے ہیں ذرا موسم اگر پرمیٹ کرتا ہے تو ہیلیکاپٹرز پہ ان کو ابھی لے جائے جائے گا موقع پر تاکہ وہ خود موقع ملاحظہ کریں اور جو ہندوستان کا پرپاگنڈا ہے اس کو بے نکاب کریں اور اس کو بے نکاب کرنا اب اندرونی آوازیں شروع ہو گئی ہیں محبوبہ مفتی صاحبہ کا بیان آپ کے سامنے ہے کہ یہ جو ایک جو کہانی پیش کی جا رہی ہے حقائق کے برعکس ہے فیصلہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ انموگپ جن کی یہاں نمائندگی موجود ہے انہیں بھی موقع پر لے جایا جائے تاکہ وہ موقع دیکھ کر جو پاکستان کی سوونٹی کی وائلیشن کی گئی ہے جو پاکستان کے خلاف جہریت کی گئی ہے اس کے بارے میں وہ اقوام متحدہ کو اور اپنے جو ادارے ہیں ان کو متلح کریں کیا ہوا ہے اور ان کے سامنے حقائق رکھیں اور فیصلہ کیا گیا ہے کہ انٹرنیشنل لیڈرشپ جو ہے اس سے انگیج کیا جائے وزیراعظم انگیج کریں گے اور دفتر خارجہ بھی انگیج کرے گا اور اس پریس کانفرنس سے پہلے ابھی میری ترکی کے وزیر خارجہ سے وہ انکرہ میں تھے ابھی میری تفصیلی گفتگو ہوئی ہے اور میں نے ان کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا ہے آپ کے علم میں ہے کہ آج پاکستان کی درخواست پر جدہ میں ایک ہنگامی اجلاس اوائی سی کشمیر کانٹرٹ روپ کا اس وقت جاری ہے اور اس میں ہماری سیکرٹری خارجہ تحمیرہ جنجوہ صاحبہ پاکستان کی نمائند کی کر رہی ہیں اور اس میں ہم پاکستان کا نکتہ نظر وہاں اوائی سی کے فورم بھی شیئر کریں گے میری کل شام سات بجے وزیر خارجہ یو اے ای کے ان سے تفصیلی گفتگو ہوئی اور میں نے جو کانسل آف فورم منسٹرز کا اجلاس جو پہلی اور دو مارچ کو منقت کیا جانا ہے ابودابی میں جس میں انہوں نے مددو کیا تھا بھارت کی وزیر خارجہ ششمہ جی صاحبہ کو اس کے بارے میں میں نے اپنا نکتہ نظر پاکستان کا نکتہ نظر ان کی خدمت میں میں نے پیش کیا موسیقی